سب لوگ چکر رہے ہیں آلڈ کوئن کو کیسے بائی کیا جائے کیونکہ آلڈ کوئن کی ٹریننگ بائنس پر سٹارٹ ہو جائے گی اور ابھی ہم نے دیکھا ہے ریسنٹی کوئی بھی کوئن بائنس پر لسٹ ہو رہا ہے تو فورٹو سکس آزن پرسنٹیج اس کی پرائس میں انگریز آ رہا ہے اسی لئے ہر بنتا چاہتا ہے آلڈ کوئن کو یا کسی بھی کوئن کو بائنس پر لسٹنگ سے پہلے ہی بائی کر لے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو دو چیزیں بتاؤں گا فرس ہی آپ کی سٹڈی رہی تو آپ اس کے بعد لاکھوں کے حساب سے ڈالرز بلکل فری میں کما سکتے ہیں فرسٹ آفال یہاں پر دہیں کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ آلڈ ہے کوئن کوئن مارکٹ کیا پر لسٹنگ ہے اس کی یہاں پر آپ آئیں گے تو ڈریکٹلی آپ یہاں سے ایڈریس پیس کریں اس کے بعد یونی سوائپ پر جائیں کی ایتھیریم کی بلوک چین پر ہے اب یونی سوائپ میں آئیں گے تو یہاں پر اس کا ایڈریس پیس کر گی ایتھیریم سے آپ اس کو سواپ کر سکتے ہیں فرسٹ آفال آپ ایسے نہیں کر سکتے یہاں پر دیکھیں کچھ بھی اس کا ٹریڈنگ کا ڈیٹا نہیں ہے کیونکہ یہ کوئن ابھی ڈیکس پر بھی ٹریڈنگ کے لئے اویلبل نہیں ہے اگر ڈیکس پر ہوتا تو اس کو بائنس لاؤنج پول میں کبھی بھی لسٹ نہ کیا جاتا بائنس لاؤنج پول کا مطلب ہے کہ یہ کوئن لاؤنج پول ختم ہونے کے بعد ہی اویلبل رہے گا سنٹرل ایکس پر بھی اور اس کے بعد ڈیسنٹرل ایکس پر بھی چاہے وہ یونی سوائپ ہے یا کوئی بھی سوائپ آپ اس کو کنٹرل کر رہے ہیں تو یہ والا آپشن تو آپ کو پاس نہیں رہا اس لیے میں سکرین سے بھی ختم کر دیتا ہوں آپ اس کو ایسے بائن نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ یہاں پر اس کو چیک کریں گے آٹ لیئر کو تو جو بندے تیا کوائنس ہولڈ کر رہے ہیں ایک سپیسیفک پول میں ایک سپیسیفک ویلڈ میں تو انہوں کو بلکل فری میں ملے گا انہوں کو ہولڈ کرنے کا یہاں پر تیا ہولڈ کرنے کا بھی ان کو ایڈیشنلی سٹیکنگ کے آوارڈ آٹ لیئر کوائنس ملے گا انہوں کو ایڈیشنلی ریوارڈ میں رہا ہے پیسی میں رہے لیکن اسے کے ساتھ ساتھ انہوں کو یہوالکوائنس بلکل فری میں مل جائیں گے اگر آپ لوگ چیک کری ہیں یہاں پر دیکھیں ابھی تو آپ تیا ہولڈ کر رہے ہیں اور آپ کو آ organize کوائن مل رہے لیکن اسیم جو تیا میں یہ انہوں کو ملا تھا جن ان لوگوں نے آٹوم اور اس کے بعد آسمو کوائن ہولڈ کیا تھا تو ان لوگوں کو بلکل فری ہے ملا تھا ان لوگوں نے یہ ہولڈ کیا یہ فری ہے مل گیا ابھی اس کو ہولڈ کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو آلڈر فری میں مل جائے گا ان لوگوں کو یہ مومنٹ کوائن ایک آ رہا ہے وہ فری میں مل جائے گا ان لوگوں کو ڈیمینشن ایک کوائن ہے وہ بلکل فری ہے ملا ہے آرڈی اس کا کلیم ہو گیا ہے تو ان کو بلکل فری ہے مل رہا ہے سیکنڈلی اگر آپ چیک کریں یہاں پر دیکھیں سی آئی نیٹورک جو اس کی بائنس پر بھی لسٹنگ ہوئی ہے سیمیلرلی ایسے ہی بہت زیادہ پروجیکٹس ہیں بہت یہ جو میجر پروجیکٹس ہیں سی آئی نیٹورک یہاں پر دیں گے جس بندے نے آسمو ہولڈ کیا تو اس کو سی آئی نیٹورک آ جائے گا ابھی کچھ سمیں بعد ایسا آئے گا کہ جو بند ایسی ہے جو ایوالا کو ہولڈ کر رہا ہے اس کو نیو کوئنز ملنے سٹارٹ ہو جائیں گے تو یہ آپ کے پاس طریقہ ہے یہاں پر آپ بلکل فری میں آزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کے ساتھ سے ڈالرز کم آ سکتے ہیں اور بلکل فری آپ ان کو بائی بھی کر سکتے ہیں تو تو آنسر اگر آپ ویڈیو کی تھم نیل پر دیکھ کر رہا ہیں کہ آپ اس کو کیسے بائی کر سکتے ہیں تو انفارشنیٹلی کسی بھی طریقے سے آپ اس کو بائی نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ کو برا لگا ہو تو اس کے لئے معافی آپ لوگوں کو سمجھانا یہ تھا کہ آپ اس کو بلکل کیسے فری میں ارن کر سکتے ہیں بلکل فری میں آپ اس کو بائی کر سکتے ہیں آپ کو اڈیشنلی ریوارڈ بھی مل رہا ہوگا اور اس کے ساتھ آپ کو فری کوئنز بھی مل جائیں گے تو بلکل آپ نے نہیں ہونا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں تو اسی طرح بلکل فری میں بہتا ہے ابھی تو صرف آغاز محبت ابھی تو آغاز بلکل رن ہیں بلکل رن کے دوران اور کافی لمبی بلکل رہے گی ڈیٹھ سے دو سال یا ڈائی سال تک جا سکتی ہے اور اس دوران آپ کے پاس سووں کے حساب سے کوئنز آئیں گے میجر کوئنز آئیں گے جو بہت اچھے نیٹ سووں کے جن کے جو بہت اچھی ٹیمز ہو ہوئی اور اس طرح ٹراب یہ دیکھیں سارے کے سارے ابھی اپکمنگ پروڈیکٹ میں ہیں اس کو یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں تو انریل میں یہ سارے کے سارے کوئنز آپ کو بلکل فری میں ملیں گے اور انڈ آف دا ڈے جب اس کی بررن آپ ہٹ کا ویٹ کریں گے بررن کا اس ٹیم پر آپ کو ہزاروں یا پھر لاکھوں سا آپ کے مطلب کے ڈالر بلکل فری میں مل سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے کرنا کیا ہے حضرت بندوں نے ویڈیوز دیکھی بھی ہوں گی آپ نے کیپلر ویلٹ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے آپ سمپلی ان کی ویب سائٹ پر جانا ہے کہ پیل آئی آر ایکسٹینشن آپ سرچ کر سکتے ہیں آپ سرچ کر سکتے ہیں اور ان کی جو افیشل ویب سائٹ ہے اس پر آپ نے چیک کرنا ہے آپ نے ادھر سے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے جہاں پر آپ پاس کوئی بھی جو براؤزر ہے ایج براؤزر ہے فائر فاکس ہے اس کے بعد انڈرویڈ ہے ایون موبائل ہے یا پھر ایپل میں بھی آپ اس کو ڈریکٹلی انسٹال کر سکتے ہیں انسٹال کرنے کے بعد سمپل پروسیڈر ہے بلکل سمپلی جیسے اپنے اکاؤنٹ بناتا ہوتا ہے اپنے سیڈ پریز سیل کرنا ہے یہاں پر ایک ایڈیشنل آپ پاس option ہے کہ آپ ڈریکٹلی اپنے جی میل سے لاغن ہو سکتے ہیں اپنے سیڈ پریز جنریٹ کرنا ہے اس کو رائٹ ڈاؤن کرنا ہے پیپر پر اس کے بعد اس کو سیو کرنا ہے آن لائن اس کو سیو نہیں کرنا اس کو سیو نہیں کرنا بلکہ اس کو آپ نے آف لائن پیپر پر لکھ کر اپنا پاسورڈ لکھ کر سیو کرنا ہے تاکہ کبھی بھی آپ کی ڈیوائس لاؤس ہو گئی تو آپ اپنے ویلٹ کو ریکوور کر سکتے ہیں وہ کرنے کے بعد آپ کے کیا ہوگا اس طرح سمپلی جیسے میرا ویلٹ ہے اس طرح آپ کے پاس ویلٹ رہے گا ویلٹ آنے کے بعد آپ نے ڈریکٹلی یہاں پر مینج پورٹ فولی میں جانا ہے یہ ایک ویب سائٹ ہے ون ڈرپ یہاں پر آپ نے فریکونٹلی جاتے رہنا ہے اس ٹکیں کے بعد کیونکہ جتنی بھی ڈیٹس ہوں گی کہ آپ کیسے ویلٹ را کر سکتے ہیں ساری ڈیٹیل کونسی ڈیٹ میں آپ اس کو ویلٹ را کر سکتے ہیں آپ کو ڈیٹیل ملیں گے کیونکہ یہ آپ نے چیک کرنا ہے کچھ اس طرح کے کوئنز رہیں گے جن کے ڈیریشن رہے گی کہ یہ ڈیٹ سے لے کر یہ ڈیٹ تک آپ نے کلیم کرنا ہے اثر ویس وہ آپ اس کو کلیم نہیں کر پائیں گے میپس آف زونز میں آپ لوگوں کو میری پچھلی ویڈیو میں ایک ویب سائٹ بتائی تھی یہاں بارے میپس آف زون میپس آف زون میں آپ کو جتنا بھی کاسموس کا نیٹ ورک ہے جتنے بھی ان کے زونز ہیں وہ سارے کے سارے یہاں پر بتائے گی ہیں سارے کے سارے آپ اس میں انترکونیکٹڈ ہیں ایک زون دوسرے سے دوسرے زون دوسرے سے اگر ہم لوگ سلسٹیا کو چیک کریں یا کسی کو بھی چیک کریں اگر آپ چیک کریں گے اسی کو میں چیک کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں اسموس سنٹلائز ہے اور پورے کے پورے زون سے یہ کنیکٹڈ ہے اگر ہم لوگ انڈیویجیل زونز چیک کریں جیسے آپ پاس سلسٹیا ہے یا کچھ اس طرح کے زونز ہیں انجیکٹیو ہے انجیکٹیو ہم لوگ چیک کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں یہ مینلی ریسیو کرتا ہے تو اتنے زیادہ جو سلسٹیا ہو گیا اسموس ہو گیا سارے کے سارے زونز زونز میں جتنے بھی نیو کوئنز آئیں گے آپ کو بالکل فری میں ایرڈراپ ملیں گے آپ کو کچھ بھی تاسک کرنے کی ضرورت نہیں ہیں سوشل میڈیا پر آپ کو فالو کرنے کی یا پھر ری ٹویٹس کرنے کی اس کے بعد مہینوں ویٹ کرنے کی اور اس کے بعد پھر انڈ آف در ٹیم معلوم پڑے کہ ہم لوگوں کو نہیں ملا کیونکہ لٹری بیسز پر ہوا یا پھر لکی بیسز پر ہوا تو یہاں پر آپ کو کنفرمز ملتے ہیں آپ نے سمپلی یہاں پر آنا ہے کیپلر میں آنے کے بعد آپ نے اپنے کوئنز بیجنے کوئی کوئن بیج سکتے ہیں اس ویلیٹ کی مجھے سب سے اچھی بات یہ لگی ہے کہ آپ کو بار بار آپ کو آپ کی جو بلوکچین ہے وہ چینج نہیں کرنی پڑتی بلکہ آپ کو ڈائریکٹ یہاں پر کوئن سینڈ کر یہاں پر دیکھیں جونو کوئنز ہیں جونو بلوکچین پر ہیں لونہ کا ہے وہ آرڈی تیرا کی بلوکچین پر ہے جو تیا ہے وہ آرڈی سلسٹیا کی جو بلوکچین ہے اس کے اوپر ہے تو مجھے کچھ بھی چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں سارے کے سارے فنڈز کو ایک ہی ویلیٹ میں ایک ہی ڈیش بورڈ میں انٹرفیس میں میں دیکھ سکتا ہوں کنٹرول کر سکتا ہوں آپ نے سمپلی مینج پورٹفولی میں آنا ہے مینج پورٹفولی میں آنے کے بعد یہاں پر میں آپ کو ایک اور ریزن بتاؤں گا کہ آپ نے کیوں یہاں پر ٹرائی کرنا چاہی ہے اگر میں جاؤں بائننس میں بائننس میں جانے کے بعد میں ارن والے سیکشن میں جاتا ہوں اور اگر میں بلیو کرتا ہوں جو لونہ کوئن ہے اس کی اچھی نیوز آئے گی ان کی جو بولی لگ رہی ہے وہ اگر ہو جائے گی کیس کلیر ہو جائے گا انویسٹرز کا دوبارہ رجان پڑے گا تو لونہ کی پرائیس اوپر جائے گی اگر میں اس کو بائننس پر سٹیک کر کے رکھ رہا ہوں تو مجھے میر رہی ہیں only 0.21 پرسنٹیج میر رہی ہیں لیکن سیم کوئن کو جب میں کیپلر ڈیش بورڈ میں اگر میں اس کو سٹیک کرتا ہوں یہاں پر میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں آپ بائنیں بھی سرچ کر سکتے ہیں یہاں سے یہ دیکھیں میں اس کو سرچ کر رہا ہوں لونہ تیرا تیرا کو میں نے سرچ کیا یہاں پر مجھے کتنی میر رہی ہے اور یہاں پر مجھے کتنی میر رہی تھی only 0.21 تو کتنا زیادہ ڈیفرنس ہے اور اس کے بعد آپ اوڈیشنلی ائر ڈراب کا جو چانسز ہے وہ بلکل فری مل جائے گا یہاں پر دیکھیں یہاں سے آپ کوئن کی بیس پر ائر ڈراب کو سرچ کر سکتے ہیں اگر میں سرچ کرنا چاہوں لونہ تو یہاں پر اپ ڈیٹ ہو جائے گا کہ کون کون سے کوئن لونہ ہولڈرز کو ملیں گے یہ دیکھیں نولوس کے نام سے ایک کوئن ہے جو لونہ ہولڈرز ملے گا اور باقی ہولڈرز کو ملے گا لیکن لونہ کو بھی ملے گا اس کے بعد یہ آر ڈی ہو گیا یہ ایک کوئن ہے پی آر وائ زی ایم یہ لئر وان بلکچین ہے یہ لونہ ہولڈرز کو ملے گا اس کے بعد یہ آر ڈی ہو گیا یہ من بلکچین ہے جو ایک ایک اپن سوارس ریمیٹنس کی بلکچین ہے جیسے ریمیٹنس جیسے ہماری بینکس وغیر ہے منی ٹرانسفرز کے لئے تو یہاں پر دیکھیں باقی ہولڈرز کو بھی ملے گی لیکن لونہ ہولڈرز کو بھی ملے گی تو مجھے ایک تو آوارڈ جو ہے وہ ہائی مر رہا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نے فری میں ائر ڈراب بھی لے لیا تو سمپلی میں نے سٹیک پر جانا ہے سٹیک میں جانے کے بعد مجھے کچھ ویلی ڈیٹرز یہاں سے چوز کرنے پڑھیں گے ویلی ڈیٹرز سب کو معلوم ہے اب جتنے بھی پروف آف سٹیک بلکچینز ہیں بیٹکوائن کی طرح پروف آف ورک نہیں ہے بلکہ پروف آف سٹیک بلکچینز ہیں تو وہاں پر ویلی ڈیٹرز رہیں گے جتنے بھی بلکس کریٹ ہو رہے ہیں ان کو سال کرنے کے لئے تو یہ سارے کے سارے ان کے ویلی ڈیٹرز ہیں تو مجھے ایک ویلی ڈیٹرز چوز کرنا ہے یاد رہے جو ٹاپ ٹین ہیں اس میں آپ جو چوز کریں کہ فرض ہے میں اگر اس کو چوز کرتا ہوں تو مجھے آر ایڈی ایک نوٹفکیشن مل جائے گا کہ کہ جو دیسنٹلائزیشن ہے اس کو امپروو کرنے کے لئے پلیز آپ دوسرے ویلی ڈیٹرز کو چوز کریں تو میں کوشش کروں گا ٹاپ کے ٹین نہ ہو بلکہ دس میں گیار میں گیار میں بار میں نمبر والا ہو لیکن میں نے یہ بھی کنسیڈر کرنا ہے کہ اگر میں ٹین پرسنٹیج دا رہا ہوں تو میرا جو ریوارڈ ہے اس میں سے ٹین پرسنٹیج جس بندے کو جائے گا تو ہمیشہ آپ نے لویس چیک کرنا ہے کہ آپ وہ کون کم سے کم دے رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ آپ نے ووٹنگ پاور بھی چیک کرنا ہے اگر میں ان لوگوں کے ساتھ کروں تو 1.2 ہے اور یہاں پر کروں تو only 1.06 کا لیکن جو 4% ان لوگوں کو ریوارڈ شیئر ہوگا تو میں اس کو کنسیڈر کرتا ہوں کہ میں اس سٹیک کرتا ہوں سٹیک پر آنا ہے اور یہاں پر اگر آپ مکسیمم کریں گے آپ کو بتایا جائے گا کہ اپنے پاس کچھ فنٹ رکھیں گیس کے لئے تو میں کرتا ہوں only 50 لونہ یہاں پر سٹیک کرتا ہوں simply آپ نے سٹیک دبانا ہے سٹیک دبانے کے بعد آپ کو یہاں پر اپنی جو ٹرانزیکشن ہے اس کو approve کرنا ہے تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے کچھ سیکنڈز ایک تو میرے نیٹوزر کی سپیڈ بھی تھوڑی سلو ہے اور اس کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پر ٹرانزیکشن تھوڑا بہو ٹائم لیتی ہیں تو یہ دیکھیں کہ یہ ٹرانزیکشن سکسسفل تو ابھی میرے پاس جو سٹیک ہیں 50 لونہ میں نے سٹیک کر دی ہیں اویلبل یہ میرے پاس ہیں اور یہ پرسنٹیج سے مجھے اپی آر ملے گی ایک بات یاد رہے سب نے دھیان میں رکھنی ہے کہ آپ نے ٹونٹی ایک ڈیز بعد اس کو ان سٹیک کر کے دوبارہ وہاں پر ویلیڈیٹ کرنا ہے تاکہ آپ بھی جو لیکوڈ ہے وہ ہوتی رہے وہ آپ کو ٹائم ٹو ٹائم نوٹیفکیشن نوٹیفکیشن تا نہیں ہے سٹیکنگ کے ٹائم پر آپ کو نوٹیفکیشن آئے گا جب آپ سٹیکنگ کر رہے ہوتے ہیں فار ایزمپل میں بھی دکھاتا ہوں اگر میں سٹیک پر جاؤں اور میں چوز کروں اس کو ویسے چوز کرتا ہوں فار ایزمپل تو یہاں پر دیکھیں ٹونٹی ون ڈیز ان لوگوں کا پیریڈ ہے اور یہاں پر مجھے بتایا گیا ہے کہ you will need to unstake in order for your staked assets to be liquid again مجھے دوبارہ ان لوگوں کو ایکٹیویٹ کرنے کے لئے اپنے assets کو ایکٹیویٹ کرنے کے لئے unstake کرنا پڑے گا اور restake کرنا پڑے گا تو یہ ساری چیزیں یاد رکھنی ہیں capital wallet آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے بہت زیادہ coins ہیں میں سب کو سجسٹ کروں گا اگر ان ریال میں آپ میری بات مانیں تو ایٹم جو ہے اگر آپ ایٹم کو جک کریں تو بہت زیادہ airdrops ہیں جو آپ کو ایٹم ہولڈ کرنے سے ملیں گے یہاں پر دیکھیں یا پھر آسمو کیونکہ آسمو بیسیکلی مین نیٹورک ہے یا مین جو ان لوگوں کے پورے کا پورا ایکو سسٹم اس کا مین ہے تو اس لئے یہاں پر آپ کو آسمو سے بھی کافی زیادہ airdrops مل گئے ہیں ہر سیکنڈ airdrop میں آسمو سے لازمی ہے آسمو ضروری ہے کسی بندے کو ویڈیو اچھی لگی ہو آپ کو سیکھنے میں مدد ہوئی ہو سبسکرائب کر لیں وہ اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ